اسلام علیکم ارسلان خالد حاضر خدمت ہے بہت سارے نام بہت سارے اندازے بہت سارے خیالات کون ہوگا پاکستان کا نگران وزیراعظم بڑی بات چیت ہوئی اس پر اور مختلف نام گردش کرتے رہے مختلف لوگ اندازے لگاتے رہے کوئی کہتا رہا کہ لکھوا کے لیجیے یہ ہوں گے وزیراعظم کوئی کیا کہتا رہا ان فیکٹ اگر میں اپنی بات کرو تو مجھے ایک بھائی نے دوست نے کے پی کے سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں ایک شخصیت کی حوالے سے کہ ان سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے ہی نگران وزیراعظم ہونا اسی طرح کا ایک ملتا جلتا فون مجھے پنجاب سے بھی آیا اور ایک نام بتایا گیا میرا دل نہیں مانا میرا ذہن نہیں مانا لیکن جب ہم دوست ساتھی صحافی عزرات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے تو بات کرتے تھے ہر کوئی اپنا اپنا نام دیتا تھا لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا یا کسی نے وہ نام نہیں دیا جس کا آج حتمی طور پر اعلان ہو گیا سینیٹر انمارو الحق کاکر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نگران وزیراعظم اچھا میرا کاکر صاحب کے ساتھ آج کا نہیں بڑا پرانا تعلق ہے میں آج جب ان کا نام سامنے آیا ہے تو میں ریکال کر رہا تھا کہ میری پہلی ملاقات exactly مجھے ڈیٹ یاد ہے اور وہ میرے شروع کے پروگرام کرنے کے دن تھے اور پہ پانچ فروری دوزار چودہ تھا جب میری ایک جگہ پر کاکر صاحب سے ملاقات ہوئی کچھ خیالات کا تبادلہ ہوا اور اس میں کچھ باتیں میری ان کو ناغوار گزریں اور کچھ باتیں ان کی مجھے اتنی اچھی نہیں لگیں لیکن اس کے بعد پھر ایک ہمارا اچھا تعلق بن گیا اور مختلف وقت میں اگر ہم گئیں مختلف اوکیزنز پہ ملے کیونکہ اسلامباد میں وہ بڑے فریقونٹ مختلف جگہوں پر نظر آتے تھے مختلف گیترنگز میں تو پھر بڑے اچھے طریقے سے ہماری امیشہ اسلام دو آتی تھی تو ایک جو پہلی ملاقات میں میرا ان کا تاثر تھا کہ شاید وہ اگریسیو ہیں یا شاید وہ اس طرح کے ہیں وہ بلکل ظاہل ہو گیا وہ بلکل ایک بھائیوں کی طرح اور بڑا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق اور بڑے شفیق اور دھیمے لہجے کے پیار محبت کرنے والے پڑے لکھے انسان ہیں وہ تاثر ایک ادھی ملاقات کے بعد بلکل اب یہ بن لیا تھا پھر مجھے یاد ہے کہ جب ان کو ترجمانی ملی بلوچستان میں تو کوئی ایک ایسا معاملہ تھا میرے پاس ایک سٹوری آئی کچھ ایسے معاملات تھے کہ وہ ترجمان تھے میں نے ان کو لیا تو کچھ سخت سوالات مجھے ان سے کرنے پڑے بلوچستان کی اس صورتحال پر جن کا انہوں نے بڑے بہتر طریقے سے ڈیفینڈ بھی کیا اور اس مشکل ترین معاملے پر جوابات بھی دیئے اور پھر میری ان کے ساتھ باتچی کم و بیش کم ہی ہوتی رہی لیکن آخری ملاقات میری ان سے دو ہزار بیس میں ایک انتہائی عام جگہ راولپنڈی میں ان سے میری ایک ملاقات ہوئی ایک انتہائی عام اوکیشن تھا اس میں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ملک کے موجودہ آرمی چیف بھی تھے بلوچستان کے کچھ عام پولیٹیشنز بھی تھے جن میں نوارالہ کاکر صاحب تھے جن میں جام کمال صاحب تھے اور زبیدہ جلال صاحبہ تھی یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے تو وہ بھی ایک بڑی خوشگوار ملاقات رہی لیکن یہ سوچا نہیں تھا یہ اندازہ نہیں تھا کہ انوارالہ کاکر صاحب پاکستان کے نبران وزیراعظم بن جائیں گے ایک سرپرائز کے طور پر ان کا نام سامنے آیا ہے اب یہ نام دلچسپ کیوں ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو یہ دلچسپ اس لیے ہے کہ یہ تمامی حلقوں کو قابل قبول ہے انہوں نے یہ سب ہی ہمارے لوگ صحافی حضرات جانتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ہی عرصہ قبل مریم صاحبہ سے ملاقات کی کچھ اور لوگ کے ساتھ اور یہ بالکل تلیہ پہلے بھی افیلیٹڈ رہے ہیں ان کا تعلق رہا ہے نون لیگ کے ساتھ اور یہ اب دوبارہ باپ چھوڑ کے نون لیگ کو جوائن کرنے کے لیے تیار تھے پھر اچانک ظاہرہ بیچھے کچھ معاملات چل رہے ہوں گے اور اب یہ معاملہ ہو گیا تو یہ گو کے خبریں آتی نہیں کہ شاید خاکان عباسی صاحب یا ساکھڑار صاحب لیکن پورے یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نام بھی قابل قبول ہے پاکستان مسلم لون کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ نام قابل قبول ہے اور وہ اس لیے قابل قبول ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے جب بلوچستان میں معاملات بدلے اور باپ پارٹی آئی تو اس کے پیچھے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ سارا اگر سارا معاملہ آصف علی زرداری صاحب کے اشاروں پر کہنے پر ان کی دعاوں سے ہوا ہے تو اس میں انوارلہ کاکر صاحب بھی باپ میں آئے اور پھر باپ ہی کے پلیٹ فارم سے وہ بہت جلدی اپنا پریٹیکل سفر تیہ کرتے ہوئے ویدن نو ٹائم وہ سینٹ آ پاکستان میں بھی آگئے تو یہ سبھی حلقوں کو قابل قبول ہیں اب ایک سرفس کر رہا ہے ایک لیٹر بھی نیب کی بھی ایک ماضی کی انکوائری ان پہ ہے وہ بھی شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن ایک خبر کے طور پر بتا رہا ہوں کہ بہت سارے کنسرنز یا سوالات ان پہ نہیں ہیں لیکن کچھ معاملہ نیب کے ساتھ بھی ان کا راہ تو ایک معمول کی بات ہے رہتا ہی ہے سبھی سیاستہ جب یہ پشتون بیلٹ سے ان کا تعلق ہے یہ بڑی ایک اچھی بات ہے پھر پشتون بیلٹ میں جہاں سے ان کا تعلق ہے مسلم باغ وہاں پر دو مرتبہ سٹے کرنے کا تھوڑ دوی دیر رکھنے کا کوئٹا ٹریول کرتے ہوئے اتفاق ہوا ہے تو ایک یہ تمام در ساری کی ساری چیزیں ہیں لیکن اب سوال ایک ہے دو سوالات ہیں ان فیکٹ جو میں یہاں پر آج رکھنا چاہوں گا اور آنے والے دنوں میں جب جب یہ بات ہوگی تو پھر ہم اس پر مزید بات کریں گے پہلا سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان جس حد تک میں نے اپنے قانونی مہرین اور دوستوں سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ نہیں یہ تو بات واضح ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ غیر جانبدار شخص کو نگران وزیراعظم ہونا چاہیے تو ایک شخص جو کہ سینٹ میں موجود ہے اور ایک پارٹی کی ریپیزنٹیشن کے طور پر موجود ہے وہ نگران وزیراعظم ہوگا اس کی گنجائش ہے یا نہیں یا یہ ایک معاملہ کال کو کسی فورم پر جا سکتا ہے یا چیلنج ہو سکتا ہے یا نہیں ایک تو یہ سوال ہے جس میں بڑا وزن ہے دوسرا انتہائی عام سوال وہ یہ کہ انتخابات کب ہوں گے جو لوگ خیال کر رہے تھے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور بہت لمبا ہو جائے گا یہ وہ تو اب یہ باتیں دم توڑ رہی ہیں کہ وہ کوئی دو سال یا دیڑھ سال تک کیر ٹیکر سیٹ اپ چلا جائے گا یہ واضح ہے کیونکہ چوبیس دو ہزار چوبیس مارچ جو ہے چونکہ کاکر صاحب دوزار اٹھارہ میں سینیٹر بنے تھے اور دوزار مارچ دوزار چوبیس میں چھ سال ان کے مکمل ہو جائیں گے اور وہ سینیٹر نہیں رہیں گے پھر بو کیا سینیٹر نہیں رہیں گے تو نگران وزیراعظم ہوں گے اگر سیٹ اپ چل رہا ہو گا یا معاملات کس طرح چلیں گے پھر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ففٹی پرسنٹ آف دی ہاؤس اپر ہاؤس آپ کر رہے گا اور آپ معاملات کو آگے چلاتے رہیں گے اور ملہب آپ کی اسیمبلیاں بھی نہیں ہوں گی نگران سیٹ اپ ہوں گے اور آپ اپنے اپر ہاؤس میں بھی تعداد کو پورا نہیں کریں گے اور وہ پوری تب تک نہیں ہو سکے گی جب تک باقی سمیوں میں الیکشن نہیں ہو چکے گے تو ایک پوزیٹیو چیز اب نظر آ رہی ہے کہ ڈیسیمبر سے فب اور ویسے تو آئیڈیلی شاید اس سے پہلے بھی ان گیون نائٹی ڈیز بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کچھ تاخیر آتی ہے اور وہ مردم شماری کی وجہ سے آتی ہے تو ہلکا بنیاں تو نہیں ہوں گی یہ بھی جو لوگ خیال کر رہے ہیں کہ نئی ہلکا بنیاں وہ پوسیبل نہیں ہیں انہی طور پر تو ووٹ آگے پیچھے دردر ضرور ہوں گے اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اب ایک اچھی اور پوزیٹیو بات کی ہے ہمیں اس میں جو نظر آ رہی ہے کہ بہت لمبا طویل کیرٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے ایک ریزنیبل ٹائم اگر وہ نوے نہیں تو شاید وہ ایک سو دس ایک سو پیس دن تک چلا جائے لیکن ویدن ڈیو کوئس ایک ریزنیبل ٹائم تک انتخابات ہو جائیں گے تو بہت ساری امیدیں موجودہ نگران وزیراعظم سے اور یہ خیال کہ ملک میں جلد انتخابات ہوں جس کو عوام منتخب کریں وہ اقتدار میں آئے اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں اسلام قلب کو اجازت دیجئے اللہ نگران اللہ نگران